مان شراب کا سیمن بڑا مہنگا ہے ہمارے دودھ کی بوتل دو بیس روی ہے اور شراب کی بوتل دو سو روی ہے اور وہ شراب پی کر کے نالے میں گرے اور دودھ پی کر کے سیت بنے کمال یہ ہے کہ دودھ کی دکان پر لائن نہیں لگتی شراب کی دکان پر لائن لگا کر کے لوگ لے رہے ہیں یہ ہے دنیا اور شراب پی کر پیسہ اپنا دے کر پاگل بھی بننا ہے سوامی مدھو پرمہنس جی جن کا عدبھت نام لیتے ہی من مدھو بن بن جاتا ہے جن کی وانی سنتے ہی ہردے پلکت ہو اٹھتا ہے دھیان لگتے ہی آتما آلوکت ہو پرمہتما کے درشن کرنے لگتی ہے ایسے شری ستگر کی مہیمہ کا ورنن کہاں تک کریں جو انت ہیں صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہیں شوق ملنے کا تو ہر دم لو لگاتا جا جلا کر خوش نمائی کو بھس منتن میں رماتا جا صاحب کہہ رہے ہیں اگر پربو سے ملنے کا شوق ہے پھر یہ دھن ہمیشہ لگی رہے ہیں جیسے مایا من رمہ ایسے نام رمائ تارہ منڈل بھید کر تب ہمرا پر جائے ہم دیکھتے ہیں یہ لیو کیا ہے یہ دھن کیا ہے کماری کیا ہے جیسے چھوٹے بچے کھیلنے میں جھان لگا دے تو اسی میں کھو جاتے ہیں یعنی کھو جانا ہے یہ لیو کیا ہے یہ زندگی میں کہاں لگتے ہیں یہ پوری روارت کے ساتھ جو دھیان ہمارا جہاں لگتا ہے وہیں رمہ رہے وہ لیو ہے ایسے میں ایک عوستہ بنے گی وہ عوستہ بڑی غزب کی ہوتی ہے تب ہم دنیا بھولی جاتے ہیں نیوٹن جب کھگول کی ادھیان کر رہا تھا شوڑ تو ایک استری آتی تھی اس کی ٹیبل پر چاہ رکھ دیتی تھی بھوجنا رکھ دیتی تھی وہ اشار کرتا جاؤ یہ سلسلہ کافی دن چلا ایک دن اس استری نے کہا جب اس کو بھوجنیا چائے رکھی کہا جاؤ اس نے ایک سوال کیا بولا سنیئے آپ سے کچھ بات کرنا شاید تھی نیوٹن نے کہا کون ہو ہاں کون ہو میں تمہاری پتنی ہوں پھلاو میری شادی ہو گئی پھلاو تمہیں یہ بھی نہیں بتایا پھلاو سوری سنو مجھے ڈسٹرمٹ نہیں کرو اب اس طرح یہ لو میں کسی گہرے شوڑ میں ہوں تم مجھے ابھی ڈسٹرمٹ جاؤ میں کچھ دن ابھی گہن شوڑ کے اندر ہوں دیکھا نیوٹن نے جب شوڑ کر رہا تھا یہ بھی بھلا دیا وہ تو خگول کی شوڑ کر رہا تھا اس نے یہ بھی بھلایا کہ میری شادی بھی ہوتی ہوئی تھی اس نے یہ بھی بھلا دیا کہ جو یہ آتی ہے یہ میری بی بھی ہے یہ ہیں دھن جیسے مایا من رما ایسے نام رما ہے تارا منڈل بھید کر تب امرہ پر جائے ساکشی مل رہی ہے تب نیوٹن اور وہ خگول کی تھی صرف بیچ میں کوئی نہیں تھا جب آپ اور پربو کے بیچ میں اور کوئی نہیں ہو آپ اور گروہ کے بیچ میں اور کوئی نہیں آئے کام بن گیا یعنی یہاں صاحب اس بات کی پشتی کر رہے ہیں بڑے سہش شبڑوں میں صاحب کی وعنی سربکالین وہ سربکالین سہج ہر کال میں ہر یوگ میں سمجھنے یو گیا چھے سو سولہ سال پہلے جو بول کے گئے آج بھی آدمی سمجھ رہے ہیں یعنی ایسی سربکالین وعنی بولی اور بھینس پر بیٹھ کر جو بھینس سر آ رہا ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے جو پی ایش ڈی کر رہا ہے وہ بھی مطہ مارتا رہے ہیں ہر شب دھیردے کو چھوٹا ہے ہمارے انتہ کر میں ایک دبے طاقت ہے وہ سچ کو پکڑتی ہے ایک جھوٹا انسان باگ پڑتا سے کتنا بھی جھوٹ بول رہا ہے اندر سے اس کو یہ پتہ ہے میں جھوٹا ہوں اور جب وہ جھوٹ کو فورس کے ساتھ بول رہا ہے تو جو اندر سے اس کو سگنل بل رہے ہیں وہ اس کی آنکھوں میں بھی تیر جاتے ہیں اس لئے منو اجیانک پڑھ لیتے ہیں صاحب کہہ رہے ہیں یاوید جو کوئی من کو لگائے من کے لگائے پربو کو پائے کون وید ہے کہہ رہے ہیں جو اس طرح سے اپنا دھیان لگائے گا پربو کو پا لے گا بھوتک میں ہماری ایک بڑھتی ہے ہم جن جن چیزوں کا چنتن کرتے رہتے ہیں بس انہی میں کھو جاتے ہیں وہ ہی سامنے رہتی ہے سپنا بھی انہی چیزوں کا دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے چنتن سے ہمارا گہرت سمبند ہے اور ہمارا ہر چنتن اس کی روارت تو اس کی پربرتی چہرے پر آ رہی ہے دیکھو کوئی گرسہ ہو گیا ہے تو بھی تو کوشکہوں نے بتا دیا کی نہیں برا مان لیا وہ بھی تو بتا دیا کی نہیں اس کا پرباو چہرے پر آ گیا کی نہیں ہم سب اپنے آنترک بھاؤں کی عبیوکتی کچھ طریقوں سے کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے بھاؤں کی عبیوکتی وانی سے کرتے ہیں اپنے اندر کا بھاؤں آپ تک پہنچاتے ہیں کچھ لوگ اپنے بھاؤں کی عبیوکتی وانی سے نہ کرتے نگاہوں سے کرتے ہیں ادھان کے لئے کوئی گپی گپ مار رہا ہے تو شروطہ جان گیا یہ تو جھوٹ بولا ہے لیکن وہ وانی سے نہیں بولا ہے کہ جھگڑا ہو جائے گا لیکن وہ نظروں سے بول دیتا ہے نگاہوں سے اس نے بتا دیا اور سامنے والا بھی پڑھ لیا لیکن وہ عادی ہیں گپ مارنے کا کچھ لوگ اس سے بھی باریک ہیں وہ سوچتے ہیں نظر سے بھی یہ پڑھ لے گا تو تھوڑا اور بوڈی لونگے سے شپکے سے بتا دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں بچوں کو جب آپ نے تھوڑا کسی چیز کے لیے ڈانٹا پھٹکا رہا ہے پرتی اتتر نہیں دیتے ہیں کبھی وہ کچھ روتے بھی نہیں ہیں لیکن اپنے ہا بھاؤ سے اپنی پوری ناراجگی وہ باہر دکھا دیتے ہیں یہ آتم دیو معمولی نہیں ہے آپ کسی کو بے کوپ سمجھے نہیں کیونکہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے ہر شہ میں تیرا جلوہ دیکھتا رو بھرو ہے میرے پاس ایک بوڑی ماں اپنے پوترے کا نام رکھانے کے لیے آئی پوترہ ایک ڈیڑھ میں نکا ہوا ایک ڈیڑھ میں نکا ہوا تو وہ اپنی دادی کی گود میں تھا نام رکھنے سے پہلے میں اس سے نظر ملانا چاہتا تھا میں جانتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے نظر ملانا اس کا دھیان آکرشت کرنے کے لیے میں نے تالی ماری وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا وہ تو اس کی مرضی ہے وہ تو بادشاہ ہے اس کو کون کچھ بولے گا وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا میں نے اس کا دھیان اپنی اور کھینچنے کے لیے تالی ماری تو اس نے اپنا دھیان میری تالی کی طرف دیا میری طرف تب ہی بھی نہیں دیکھا پھر میں تالی بجاتے بجاتے اپنی آنکھوں کے سامنے لیا تو وہ ساؤنڈ پر دیکھا اب اس کو جیسے مجھے دیکھا میں اسے انجانہ سا لگا وہ تھوڑا برسمت ہوا تھوڑا بھہوید بھی ہوا میں نے فوراں کیا کیا مسکرہ ہے اس کیا گیا آپ مانیں گے اس ایک مہنے کے والد نے رسپونس دیا مسکرہ کر اسے کس نے سکھایا تھا جیسے آپ کسی سے ملتے ہیں کہتے ہیں جہرام جی کی نمشکار صاحب اندگی یہاں کہتے ہیں ہائی کچھ کہتے ہیں ہلو کہتے ہیں نا تو ہمیں رسپونس ملتا ہے اور کچھ لوگوں کو ہم باتشیت کے بغیر بھی نگاہ سے مسکرہ سے اشارہ یا گردن ہلا کر سنکیت دے دیتے ہیں اس ننے سے بچے نے مجھے رسپونس دیا جب میں مسکرہ ہے اس کی طرف یوں کر کے اس نے مجھے جواب دیا مسکرہ کر واہ کیا بات ہے تو ہم اپنے بچاروں کا آدان پردان اپنے بھاؤں کا آدان پردان اس سسٹم سے کر ایک اور بھی بہت سکش میں ہے آپ نے باڈی لانگیس سے بھی نہیں بولا ایک اور طریقے سے بولنا ہے آپ نے نگاہ سے بھی نہیں بولا آپ نے وانی سے بھی نہیں بولا آپ کنسنٹریشن سے بول سکتے ہیں ٹھیک ہے پورا سچی ہے آپ جس کے لئے سوچ رہے ہیں آپ اس کے پاس پہنچ گئے ہیں آپ جس کا چندن کر رہے ہیں اب وہاں پہنچ گئے ہیں یہی دھیانہ شکتی ہے ایک یگ تھا اسی سوکش میں ترنگوں سے کنسنٹریشن کی ششہ اپنی وائیبریشن گلو تک پہنچاتا تھا گروہ اپنا ریسپونس اسے اسی کنسنٹریشن سے دیتا تھا پرمان ملتے ہیں اسی ششہ سے ایک پہنے ساتھ گروہ اپنے اندر کی پوری پربرتی روارت اپنا جلوہ ششہ میں ٹرانس میٹ کرتا ہے میں اس کے چندے کو دھان دیتا ہوں پہلا رہمین کال کا ارین کانڈ میں لاؤکش پرسنگ میں آتا ہے والمیک جی نے ان کو دھنور ویدیا دی دیبیاسٹروں کا پیوک کابولا بیدھیوت یہ علم تمہیں دینے میں بہت ٹائم لگے گا اور سمیہ تھوڑا کم ہے میں ان طریقوں سے وانی سے ہاو باؤ سے درشتی سے پرکریہ سے تمہیں جب یہ سسٹم سمجھاؤں گا اس میں ٹائم لگیا گا اس لیے تم ایسا کرو تم ایک آگرہ آنکھ بند کر کے بیٹھو میں کنسنٹریشن سے اپنے اندر کی پوری شستر بیدیا تم میں انڈیل دوں گا دیکھا ارے بھائی سنتر تجی دارہ یہ ہی تو کہہ رہی ہے ہم اسی پر ہی تو کنسنٹریٹ ہیں ہمارا دھیانی سورتی ہو گئے ہیں ہم سورت شبد ابھیاسٹ نہیں کر رہے ہیں پنچ مترا کا ابھیاسٹ نہیں کر رہے ہیں جو کچھ ہے وہ سورتی ہے ہم کیول سورتی ہوگ کی بات کر رہے ہیں سورت سنبھالے کاج ہیں تُو نا بھرم بھلائے من سیار من سا لہر بہے قطع نہ جائے دوسرا پرسنگ ملتا ہے جب ایک لب ہے مہابارت کال میں درونہ چاری جی کے پاس میں دھنور بیدیا سیکھنے کے لئے گیا درونہ جی نے کہا ایک لب ہے میں تمہیں دھنور بیدیا نہیں دے سکتا اس نے کہا کیوں بولا میں کیول راج کماروں کو ہی سکھاتا ہوں بولا میں بھی راج کماروں جنگل میں بھیل راج کا پتر ہوں بولا نہیں تمہارے اندر ہنسہ بڑھتی ہے شکار کرتے ہو اس لئے یہ مہابارت یہ مہابارت یہ مہابارت تمہیں ہنسہ کے لئے نہیں دیکھ سکتا ایک لب میں اداس ہوا اس نے کیا کیا درونہ شہرہ کو اپنا گروہ مان کر ان کا کنسنٹریشن کر کے یہ بیدیا دیکھئے پرمان نہیں ملتا ہے اس کا مطلب ہے ہم اپنے کنسنٹریشن سے کسی کے اندر کا پاور لے سکتے ہیں یہی وجہ ہے یہ مانو آدھیکال سے ہی پرمانتما کا دھیان کیوں کر رہا ہے آخر دھیان سے کیا مطلب ہے اس کی ارجہ اس کی گن اس کی شکتی اس کا دھیان لینے کے لئے لیکن سمجھ سا یہ ہے کہ ہم نے پرمانتما کو ریال دیکھا نہیں تو ہم اس کا ریال کنسنٹریشن کر کے سکتے ہیں پوری ویدیا اس نے تھرو کنسنٹریشن دیسیب کی پرتی یوگتہ میں وہ سب کو پراجت کر دیا درونہ چارے نے کہا تمہارا گرو کون ہے بولا چلو میں گرو دکھاؤں گا درونہ چارے بھی آشرے بنت تھی لے گئے ان کی پرتیمہ مٹی کی بنائی ہوئی تھی انہی کی وہاں لے جا کے کھڑا کیا بولا میرے یہ گرو ہے بولا اوہ تو میرا ہی دھیان کر کے یہ دھنر بردیا سکھا میں تمہارا گرو ہوں بولا سہے وقت سہے ششش مجھے گرو دکھاؤں دکھاؤں دے گا بولا ہاں بولا دہنے ہاتھ کا انگوٹھا دو یہاں لوگ کہیں گے ایسا کیوں دھونہ چارے نہیں چاہتے تھے یہ دھیان کے پاس ہو جب بھی دھنرشت کو کھیچا جاتا ہے انگوٹھے کا بہت بڑا رول ہے ایکیوریسی کے لئے جب انگوٹھا ہی نہیں تھا تو دکھت ہو یہ پرمان مل رہے ہیں اس سے ایک بات صدوئی جو بھی گرو کے پاس ہیں ہم لے سکتے ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں اس میں اگر ان کا صحیح ہوگا تو بڑا آسانی سے بڑھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا بڑھنا مشکل ہوگا مجھے ایک آدمی جا رہا تھا بولا گردیب کرپا کرنا اپنی سورتی دینا مجھے میں کہا تم سورتی کرنا میں نے کیا بولا تم سورتی کرنا اس نے کہا نہیں آپ سورتی دینا وہ کہا رہا تھا آپ سورتی دینا میں کہا رہا تھا تم سورتی کرنا وہ کہا رہا نہیں بولا گرو مہاراج بات یہ ہے ہماری سورتی اتنی کنسنٹریڈ نہیں چاہے ایک پل بھی مجھے یاد کر لینا دن میں مجھے دھیان دے دینا آپ کا دھیان کنسنٹریڈ ہے میں آدھا گھنٹہ بھی پورا دھیان کر کے آپ کی سورتی اتنی نہیں کر پا ہوں آپ تو ایک پل میں مجھے اپنی سورتی دے سکتے ہیں مجھے دینا